راجستان کے جیسلمیر کی ترسیدہ مونگ ڈال کی کچوری جن کو بناتے ہیں فتہ کاغا کے نام سے جانی جاتی ہے کچوری سونار درک کے پاس استید بجار میں فتہ کاغا کی کچوری کی دکان ہے جس پر ملتی ہے مونگ ڈال سے بنی فتہ کاغا کی جیسلمیر کی پرسید کچوری کچھ الگی طریقے سے بناتے ہیں جس کو عام لوگوں کے ساتھ پریٹکوں کو بھی اپنی اور آکرسید کر رہی ہے کچوری یہ کچوری دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے پرنطو اس کا سواد بہت علاجواب ہے لوگ اس کا سواد اٹھانے کے لیے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں کہ پہلے نمبر کس کا آئے گا کیونکہ یہ دکان صبح 7 سے 11 بجے تک ہی کھلی رہتی ہے اس کے بات بند کر دی جاتی ہے صبح سے لے کر 11 بجے تک لوگوں کی بھیڑ امڑ رہتی ہے اس پر اس کچوری کو کھانے کے لیے اس کچوری میں سواد اتنا سوادشت ہے کہ کئی لوگوں کا تو نمبر ہی نہیں آتا ہے کھالی آتی واپس لور جاتے ہیں دوسرے دن وہ جلدی آتے ہیں اور اس کچوری کا سواد اٹھاتے ہیں موسیقی موسیقی دوسرے 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 د پتہ نہیں ہے نوگا یہ سب گرائے گو کا پریم ہے کن چیزوں سے ملا کر بناتے ہو آپ آجی آسطور پر کن چیزوں سے ملا کر بناتے ہو مونگ دال سے بنتی ہے